لیلو لیلو مدر اسی زیادی ٹائم تھوڑا بس لئے التمہ سے دعا رب شرع لی صدری وی سرلی وحلل قدرت من لسانی یفقہو قولی اللہم سخرلی فی قلوب اہم بنی آدمہ بحق خاتم حضر السلمان بن دعود علیہ السلام عجورنا و عجورکم بمسائب الحسین علیہ السلام یا لیتنی کونتما آم فآفوز فوزا عظیما یا ایوہ الانسان وغرہ کبر بکل کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مولتی یا فاطمہ تو وغیسنی یا صاحب الاسر والزمان بحقی ابا عبداللہ الحسین بحقی ابا الفضل اللہ باس ادرکنی 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 یا سیدہ سکینہ بنت الحسین صلوات اللہ بسٹکا باب الحوی شراد علیہ السلام من جملہ اند کا مددی بر احمد کا یا رحمر بائمی اچھی سلوات پڑھ لو آسمانہ ولایہ دے بار میں تاجیدار دی امنو سلامتی دے جلدی احمد کا انہی سلوات پڑھو وارس دے نام نو ورد انبیاء سمجھ دیویاں باوازے بلاندے کے نعرہ حیداری سلامت رہو ہر بندہ دے ذہن جتنا سائیں بلاندے ہیں اتنی اچھی سلوات پڑھو اس ذکر نصد کا ذکر والے نصد کا مولا کائنات بانی مجالس دا خرچ خراجاز صفح ماتم بچھایا توسا شرفہ ازاداران دا تو رایا بمین حکیر ہر پڑھنے والے دی ڈیفٹی پاک حسین دی اما قبول فرماو مولا بانیان دے رزق اضافہ تا فرما جو شرعی حاجات لے کیا ہے وہ بھرے دربارے چو خالی یاد خالی جھولی کوئی نہ جا عرض ہے ہے جیڑا ٹائم کسے تو لے ہوئے ہوں دا مجبوری ہوں دی اگے پہنچڑا ہوں دا نہ کائنال دشمنی ہے نہ کائنال کاویڑے چھونجہ سال مداخانی کی تھی نہ کوئی ازادار شکوا کر سکتا ہے نہ کوئی ذاکر کر سکتا میں جیڑا کچھ پڑھنا ہے او توانو آجے بارویں امام حجت خدا دے بابے دا فضائل نہ سنا دے وہاں اگر اے سید مہمان میری منو تھوڑا تھوڑا اگے آو مجلس دی زینت مڑ جاسی پچھ وامر آلے پچھے باندے راسن اللہ توانو بسڈا رکھے کہیں دے موت آجنو حسین دی اما ہر پڑھنا لے مداخانو عظیم بخت عزت عطا فرمائے ہر ازادار نو مولا عظیم عزت دے میں تھے ایک فقیر گھر نہ فردان دعا دے سکنا سلوات اوچھی یہی پڑھو ایک چھوٹی جڑی تاریخ دی گلے اسے تھے میرا قصیدہ ہے اس دے بعد صرف ایک وین میں پڑھنا ہے موسیقی میں جلدی اتنی سلوات لے بابا جی سوڑا جی سامنے آوان نوان وہ ہندانہی سی میرے سامنے آوان پر ہندالا بندہ کامن سنننالا نوان بھی سے اے ہے اے اے تکڈیر تبدیل ہوں گی رس اللہ بسم اللہ کہتے ہیں میرے پوال بھائے نا خاندانی بندے اس انت آدوری نا دوائی چاہے دیں ہیں جی جی مکمل مجلس ہوسی اللہ نے زمانے میں اتارے ہیں محمد دال ختم کوئی کا محید نہیں کوئی طول نہیں اللہ میں زمانے میں زمانے میں اتارے ہیں محمد اس دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد اکثر جبریل نے در زہرہ پہ یہ سوچا پیغام کے سیدوک یہ سارے ہیں محمد سارے مل کے ذرا خاور مولا تیری زندگی کرے تو عظیم باپ دا بیٹا ہے میں نے پتا ہے تو وہاڑی تو سنے نہ آیا لیکن آنکھ والا تیرے جوپن کا تماشا دیکھے دیدے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے ہاتھ بانکے سٹیج کے منت کرے ساں کہ مسائب پڑو فضائل پڑو لیکن سادات دے ذکر دے عدب دے خیال دے مسائب دی ہاتھ نہیں لیکن پردہ ضروری ہے لیکن آنکھا دربندی جیسا بندہ مقتل دربندی جیڑا مسائب لکھن باویاں بھی ہوش ہو گئندہ حوالہ میں بکا سکنا ہزارہ کتاب دی بھی ریلہ پر دی دی ہے غیر ذمہ وار ہاں نہیں جو پڑی آئے وہ پیش کر رہے تھا لیکن وہ فرمائند ہیں کہ مخدرات اسمت سینی دے بدن تے کہیں کتے دا ہاتھ ہماس نہیں ہویا چابک کوڑا پتھر تیر اے وسیلہ ہاتھ نہیں لگا چونکہ امام دا کام میں محافظہ تے تطہیر دو وقت دے معصوم موجود ہیں کسے مخدومہ بی بی دے بدن نال کہیں کتے دا نشت ہاتھ ہماس نہیں تو لہٰذا ادب انہوں کہیں ورہو کو ہر دم مسائے پڑو اللہ تو انہیں زبانہ ہی تاثیر دے تو میں جڑی گل کرنا چاہنا اوڑ اتنا ٹائم نہیں کہ میں حوالے شروع کر دے باد ایلی نکی علیہ السلام دے یہ بڑے پیار نال چونکہ ازادار دے رہا ہے دے بڑے مقام ہیں میں بکھا سکنا تحریر میں بکھا سکنا فرمان میں بکھا سکنا ذاکر نال ازادار دے مقام زیادہ ہے جس وقت احترام دے نگاہنا الارض پہ کرنا کہ تیرے دو وی امام دے باد یارویں امام دے زمانہ امامت تیرے بارویں امام دے بابا اپنے نانے دے ممبر دے بٹھن مجمع کافی یہ واض فرمارین واض ختم ہویا ہے ایک عیسائی کھڑا ہویا ہے تیہت بن گیا دے مولا تُسا اکثر فرمان دے ہو کہ تواڑا نانا محمد تمام نبیان دا سردار میرے خیالے میں سمجھا نہیں سگیا کہ تواڑا نانا تمام نبیان دا سردار سرکار فرمایا ہاں میرے اللہ نے میرے نانے نو نبیان دا سردار بڑھایا ہے تو مولا وقت ریایہ تو سردار افضل ہونڈا ہے ریایہ ریایہ ہونڈی ہے میرا نبی عیسائی اگر ریایہ توڑا نانے دی تو تواڑا نانا نبیان دا سردار ہے تو وقت جتنی نبیانی طاقت ہونڈی ہے اتنی اس نے بڑا حق نئے بیچ ہونڈی ہے اگر توڑا نانا نبیان دا سردار ہے میرا عیسائی مرد زندہ کردہ تو صحیح کر لیندے ہو شاء اللہ سلامت رو شاء اللہ سلامت رو تو صحیح کر لیندے ہو سرکار فرمایا مرد زندہ کرنا دورے آکھ تا اتھائیں عیسانو پیدا کران آہااااااااااااااااااااااا جیو حی رگ مولاااا derivative اس نے ہفر لیندے ہو اس نے اور ہفر لیندے ہو تو صحیح کریں آکھ تا اتھائیں عیسان پیدا کران آکھ تا ایسان اما مریم نو پیدا کران نہیں مولا مہت آگیا کہ ساڑھے نبی مرد زندہ کرنا تو سا کر لیں دیو سرکارت فرمایا وقت میں آدھا پہا اے باہر لگا وائی مدینہ تو بہت بڑا قبرستان بابا جی جیڑی قبرتے مرضی آگیا اس قبرتے وائن کے ہاتھ راک کے آکے کہ تینوں حسن اسکری سڑیندہ پہا ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی یہ اوپنی آلیا اے ہاتھ سلام اے ہاتھ سلام بچوں کے پڑھے نالے کافی ہیں کیا بھائی شاہ صاحب دہ حکمہ چالی پہنچ تالی میں میں اسٹو ہی گھاٹ پڑھ سا ہاں میں نہ پڑھ سا تینوں حسن اسکری بھلا رہی ہے یہ لیکنہ بھلا رہی ہے میں ونیا مولا فرمایا ون اے قبرستان ہی چاہتے اے قبرستان ہی ٹکڑا ہوئے کہ بندہ اس کو لکشتے ہیں کیوں توڑ رہے ہیں کہوں نہیں اے دو من دس اگنا اس قبرستان سب تو پرانی قبر کڑھی ہیں اے قبروگرام آبہ میں اے قبر ہوئیں گے جیڑا حسن دنیا تہی نہ آیا ہوئے تے پہلے ہوئے اے دشی جیڑی اے قونے تے قبر ہے وہ بہت پرانی قبر ہے ایک قبر دے کو لیا میں پندی آلیا ویکھنا ہے کہ کیڑیاں کیڑیاں ماما ناد علی پڑھ کے تھانی پہ بھائی اگر سٹون بول پہ میں نے امام بار گاہ دے تھا تسی نہ بولو تا ہے تو ظلم نا گال سمجھ رہا ہے اے عیسائی آدھا میں قبر تھے آیاں تو میں قبر تھے ہاتھ رکھیا کیا ایسا ہے بے قبر تین محمد بڑھا حق یار و نائم حسن اسکری بلا رہے ہیں گال ختم ہوئے قبر پھٹیے میت بہر آیاں ملکے حیداری شالہ سلامت رہو شالہ آباد رہو میت بہر آیاں تو عیسائی بے ہوش ہوگی اور میت نوں کسے نہیں رسے گلیاں ٹرد ہوئے ہیں صدہ جناب حسن اس کے لیے دربارے قدمت ہتھ رکھیا دیا السلام علیکہ یبن رسول اللہ سرکار فرمایا جیڑا گیا پیغام نے میں روک دی مولا وہ تو اٹھائیں بے ہوش ہوگیا فرمایا میں امام ہو کے آدھا اسے مقام تے باغ چلا جا جا جیڑے سران دھائیں ہوئے ہوئے جو سائنی جانی بھیلا رکھاڑا لائیں وہ اڑا پی ہے اس نے مورد دہات رکھا کہیں ہسار سڑے نہ بھی ہے اس پیغام دتا صاحبی قبر قبر اس کیا این جن لے آیا ہے ایک قدمت دہات رکھا کہاں مولا آپ کیوں نے گئے قبرستان میں کیوں گلنے میں تو ہوشی غیب ہوگیا ہے سرکار فرمایا اب دے خدا آجے میں آپ ونگ کے پیر دے ٹھوکر مار کے تے مردہ زندہ کرنا آتا بات میرے تے ایسیج فارک کےڑا رہے گے آگیاں کسی دے دے کری ایا موجزہ وے کے حضور دہ صحابی جابر بن شریف جرجان دہ وسطہ ہے اسے کیا مولا میرے وطن تے آو تے نانے دے دین دے تبلیغ کرو سرکار فرمایا وان گیڑی تاریخ رکھ سے نا اسے رات آپ نے کمریج میری مسند چا بنائیں اعلان چا کہ رہے ہیں جیلے مجمع پورا جمع ہوئے نہیں جتھے مسند بنائے سے بوہ کھولے سے تا میں حسن آیا بیٹھو سوٹے سنن دے کیا بات اس نے اعلان کر دیتا اس تاریخ کے بندے جمع ہو گئے جیلے مجمع لگ رہے ہوئے کیا دن امام آئے رہے ہیں آجائے آگئے ہیں آجائے سے آنڈا نہیں لٹھا آجائے جیدہ آسمان تو آنڈا کوئی نہیں ویدا انہا دا اصلی وطن او ہے جیدہ زمین تو آنڈا ہر کوئی ویدا ہے ادنوات امام نو بھلا اس دروازہ کھولے مسند تے حسن اسکری موجود آدھے مولا آؤ واز فرماؤ دو گلنا کر کے کسیدہ پہ پڑھ دا گھنٹے دا مضمونہ میں دا منٹیں کور کر لیا ہے امام ممبر تے آئے امام نے اللہ دی وعدنیت دسی نانے دی رسالت دسی دادے دی ولایت دسی اپنی امامت دسی جلے دس رہے تے ختم کی تا واز اس لئے ایک آدمی اٹھیا نا عبداللہ ہاتھ بن گیا دے مولا زہیفہ میرا ہکو پتر جمد اندھائے نظر کوئی نہیں آنکھو تا ہون جوانے اس سنو لے آو سرکار اس سنوہ کیا چپ کر سرکار ہاتھ ودا گیا دے ابراہیم کتھے بیٹھا ہے آہا 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 وہ کیا بات ہے یار دواری ابراہیم کتھے بیٹھا ہے سنترج اٹھی کے پیو کول آدھائے باہ نپ کے آدھائے ہون باکی گلنہ چھوڑ ایہ جوان تگہی آئے تے میری اٹھی دے ہٹ پھیر گیا دے پیو دے سوال کرندو پہلے درمار چامہ اٹھی دے چھوڑی آن کیا بات ہے تو آرہیم جی بسم اللہ سرکار یا لباس فرما کے واپس بدینے آئے آخری لفظ ایس جابر بن شریف کو لہیک ہور عیسائی آئے اوڈا کہ یار میری شومی ہے کس امت تو انہوں نے پتا ہے نا میں تھا گھنٹا گھنٹا فضائل پڑا نالا بند لیکن عزیز بھائی جان نراض ہو گئے اللہ نے خضر دیوں پر کہہ رہے بخص زیادہ انہیں پہلے آیا بیٹھا ہم جلدی آئی کہ میں انہوں نے ٹائمی نہ کھا ہوا پچھوی عزیزان بیٹھیں مولونا ہم دھیر بخت دے دے پیر صاحبانی آئے بیٹھیں مولونا دے خاندان نو قیم رکھے با میں ہیک گل کر کے کسیدہ پر پڑھوں اوڈا کہ میری شومی ہے کسمت میں اس تاریخ نہیں آسکے آج آیا میں تیرے امام در لکھنائیں خات اللہ بھٹی آلوے گال سننی نہیں یہ سمجھنی وات پکامنی میں تیرے امام در لکھنائیں خات تیرے خات میں لکھنائیں خالی کلمنا سیاہی نال نہیں اگر میرے خات دے جواب تیرے امام حسن اسکری صحیح دیتا میں امام دا مذہب اختیار کرے سا اس اکلیک اس کاغذ دے خالی کلمنا خات مکمل تر لے اپنے دستخط نہ کروا جائے مدینے لے جا حسن خات دے امام جیڑا جواب دے وے میرے کول لیا خات مدینے پہنچ گیا جناب اسکری نے خین خات کھولیا کاغذ گڑیا صحابی کول بیٹھے ہونے ہیں اور کئی تھوڑی مارفت آلے کئی دھیر مارفت آلے اجیویں مجمج کئی تھوڑے بولا نہ لے کئی یشکت بولا نہ لے جیلے انہاں دٹھا انہاں کے ہاں مولا خات لکھیو یا کوچھ نہیں فرمایا تواناں نہیں پیادے سیدھا میں نظر آدھا پہ آئے آہ 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 کیا بات ہے یارتوارے سورن دی فرمایا ناکر نوجاہ کاغذ کلم دے بات لے آگیا جویں اس خات لکھی آیا منہ وانہ مولا نے انہیار تحریر آپ نے کلم تسیہ اینال اس دے خات لکھی تلے دس خاتوی تلے سرکار لکھیا کس خاتن اوپار تیریاں لفظاں حرف آج کوئی اگہ پچھا تھا نہیں ہو گیا کوئی اگہ پچھا اور کبھلا جہاں اللہ آخری امام آگیا میں میدہ کنے تو سب حصول کرنے ہو امام فرمایا خاتو ایک کوئی حرف اگے پچھے تھا نہیں ہو گیا اگر صحیح ہے تلے امام فرمایا من اللہ دی وعدنی اردی قسم جدی رسالت دی قسم دادے دی بھلایا دی قسم اپنی امام دی قسم یاد رکھ اجیاتا ہے خاتر نہ لکھیا میں حسن پتہ آتا ہے لکھنا کے وے میں جواب دے مرا اپنی امام دی نا دے سلوات پڑھو خات پہنچ گیا تو اچھو ست کے جاویے ایو جہاں انوان کیٹے سونے سون لیں دے خات پہنچ گیا اٹھے اپنی بیوی آپنیاں بیٹیاں آپنیاں بیٹے لے کے اے مدینہ آگئی امام مسلوات فرمایا اے ساکھے قدمہ دی ہاتھ رہے قدمت ہاتھ رہے کہتے ہیں مولا میں نے وہاں اپنے دین سکھاؤ اپنے دین دا حکم بری کرو میں تو اپنے غلام بننا چاہنا حسن مسکر آگیا دینا میں دن آکھے آتا نہیں تو کیوں اسلام قبول کرنا تنکے میں پتہ لگا ہے اس قدمت ہاتھ رہے کہ جیڑی امام علیہ السلام نے الگال کیتی ہے سنوات ہیں جو چی پڑھو میں نے پتہ لگا ہے تنکے نہیں بیٹھے امام علیہ السلام 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 چھو؟ سارے مل کے ہاتھ کھڑا کر دے حیواری جیو میں مان لیا حق دا امام میں مان لیا حق دا امام میں مان لیا حق دا امام میں مان لیا حق دا مولا فرمایا اے تک میں سن لی تیری گل کہ خطہ جواب سہیے یقین کہ میں ہو گئی ہے جواب دے کے کیا دھائے پڑ کے تریری تو ساڈی میرا دل میں صرور ہویا ہے تو جو ہے واہ واہ شاہ باش کیا دھائے پڑ کے تریری تو ساڈی میرا دل مسرور ہویا ہے باطل دا سہارا دیرا آج آنکھیاں تو دور ہویا ہے باطل دا سہارا دیرا آج آنکھیاں تو دور ہویا ہے اے میں نوہنے ہو گیا یقینے اے میں نوہنے ہو گیا یقینے تے سچائیہ تیرا دین میں مان لیا حق دا امام دیرا آج آنکھاں دیرا آج آنکھاں دیرا آج آنکھاں دیرا آج آنکھاں دیرا آنکھاں دیرا آنکھاں دیرا آنکھاں سلام ہے جی جیڑے بندے دا ہکتھے بیٹھیاں باہر یا اندر اکیدہ اسنا رلے جیڑے غیر مدد بھی ہویا ہے وہ نعرہ سوڑا ہے جیڑے اکیدہ نہ رلے ہو چو پرلے بیوی بچی آجن وطان تے آنکھاں آجیں توڑ جاؤ ماں نہیں آنا کیوں نوادہ جواب دیکھے کہ یاد آئے لکھ لکھ شکار ہے آل پی مرد گھر ملی آئے جیو 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 بسم اللہ بسم اللہ جواب دیکھے کہ یاد آئے لکھ لکھ شکار ہے آل پی مرد گھر ملی آئے لکھ لکھ شکار ہے آل پی مرد گھر ملی آئے پاک حسن سیدہ گھر ملی آئے پاک حسن گھر ملی آئے ساہر میں من لیا حق دائم آل پی ملی آئے آل پی ملی آئے آل پی ملی آئے دو ساہر میں آل پی ملی آئے جیو گھر ملی آئے آل پی ملی آئے ملی آئے کوئی آنکھا میں اتنا رو سکنا ہوں بھی غلط ہے کوئی آنکھا میں روا سکنا ہوں بھی غلط ہے اینا تیرا کمال اینا میرا کمال ایک کمال اینا کھلنے والاں دا جیڑی چھتری شاہ رہے چاہ دیا یہ ہکا چاہ در دے ہو واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بھائی واہ الحمدللہ میری مجا چونکہ میں نو بانیان دا حکم ہے جیڑا ہونا دا حکم ہے میں وہ ہک وین پڑھنا ہوں ترائے لفظ میری سوڑ لو سفرہ تو تھکی ہویاں بھیراوہ تے پتنا دیا موتا دیا موئی ہویاں کنا کنا سیکڑے میلے دے سفر کر کے تھکی ہویاں محمد علی تے بطول دیا شریف تے غریب دیاں ایک دیوار نال ہکے رسیے چوب کھلیاں ایک کتہ تختے بیٹھا ہے اس دنال سفیرِ روم بیٹھا ہے یہ ماتم کر نہیں نا تب بے ریاہ عبادت ہے ہمیشہ عبادت بے ریاہ کرو مومن روان وڑا مقصود ہے قتل کرنا مقصود ہے ہاں جو آسی جڑی علی دی تھی چاندی بناوٹ ازاد آدھی چنکھڑ دار داوی ترو توجہ ہے ذاکر تو جتنا پڑھ سکتا ہے تو رواہ مومن روند آئے مومن آندہ ہی رومن کہانے میں اتنے سلطان سننن میری زندگی گجریے میرے دربار تے دا دا دے ہارے غلام علی لنگا میں رہوں آمد بچ بھٹی میں رہوں بٹھے رہاں دے ہیں میں دیگر دا ذاکر نا میں مادی جھولی چھو ذاکر رہاں علی نکی تو ذاکر رہاں آجے تاہی انہ سلطانہ دے میں دورانے چھے نہیں دکھتا جو کوئی حدے پٹیں دا تو اٹھے کھلا ہوئے کوئی حدے ٹکر مریندہ پہ ہوئے اوہ ازادار بھے کے رون دے آئیں ازادار انہوں تماشا نہ پڑا اقیل وہ ہے جو ہر دو بلا سے بچے علی کی تیغ سے زہرہ کی بد دعا سے بچے جس انہوں مسلمان نہ نہیں کبر چاہ جاتا یہ رام کرر دیتا انہوں نراز نہ کر ازادار بھن کے رو توجہ ہے نا بھائی ہوتا لفظ میرے سمجھیا ہے جلے لمبی ہوئے نا بیس سفیرِ روم بیٹھا یزید سجے پاس میں بالکل آرام نال پڑھ سپڑھ نہیں جو محکو بھائیں وہ تھا زمین پھر پہ آئیں یہ دوست بھاما جی کسی سجدوں کے جانتے ہیں پڑھا چاہتے ہیں یہ باہ نب کے آدھا ہے انہوں نے دروار شروع ہوندے پہن کہہ دیاں دیں اوہ ویک اوہ سوند اوہ یاری جینا تخت تلوی پوڑی تو سار نہیں پہ ہوئے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ کر لائے وہ باتاں مر وین آزین کی چار دے آرے یا زہرا آپ پر سے قبول کر غریب گھنو ٹور کے آئے بیٹھیں یہ جینا تخت تلوی پوڑی تو تاشت نہیں پیا ہاں اس دویج ہکسار رہے کہیں کہیں لے آگ کھولیں دا پورے دربار اسے نظر بھائیں دا تیوات کئی گال کریں دا مجھ تلے لے کے سننا اے آدھا کے اوہ ساکیہ باتی یہ ہککہ گال نہ سنیں کیوں اوہ ساکیہ جیلے اے چوپ کرویں دا جیناو گھوڑے دی کرنن نال سارے پنڈی پٹی آلے ہوں میں کوئی جوان سمجھ آکے پڑھنا ہے میں نہ کریں گے انشاءالہ بچڑے آل آباد ہو انشاءالہ سوائے غمیں حسین کوئی بڑی مقبول بجلس اوہ جڑا گھوڑے دی کرنن نال سارے وقت اوہ اکھ پھلیں دا ہے تے کائی گال اوہ کریں دا ہے اوہ ہی سونے سفیر روم تلے لتھا ہے ایزے سید ایزے مومن جتنے اومتی سید بیٹھی ہو ہاتھ با دیکھ اللہ میں ہی سید ہوں اجازت میں سہیر ویت پڑھنا چاں ایزے مومن جو بھائی مولا رضا کرو شاہلہ بختوں نے جلیہ کہنا میں سوڑنا تلے لتھا ہے کول بہرے تھوڑی دیر دوار غریب دیا کھولی اجا غریب نہیں تکے ہوئے نظر پری لا بحلن انگریز کان لائے دھولے والے آواز بیادی اجناتا کھڑی جان مولا مولا جی 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 ہاتھ رہا جوڑو میں جی مہینہوکا رہا مہینہوکا رہا کتنی بھائی پہ آرہی ہے آدھا اجیاں تا کھڑیاں آدھا میں سمجھ گیاں یہ غریب نہیں ہے بھائی نا یا دھییاں یہ پہ آدھا اجیاں کھڑیاں دوڑ کے گھوڑے دی گردر نال جیڑا سارا پتہ ہی نے کہیں تھا علمالہ دسارہ کول کھلو رہا ہے وہ دہ تش در رہے ہیں حسائن دیواتہ کھلی ہے نظر پھریئے لا بحلن سمجھ گیا ہے ہونڈا دپیا ہے آجیاں کھڑیاں حسائن چپ کیتی ہے تو گھوڑے دی گردر نال جیڑا سارا آجیاں کھلی لا بحلن انگریز کان لائے تو ہولیاں دپیاں بین بھیرا جو مردیاں لائے تو حکم دے میں آتے ہیں یہ نہ کھلو کرو نا ماتب کرو نا کو ہائے گریر واہ بھائی واہ بھائی اللہ حمدید باتا کھاں آدھا جیلے حسائن دا سارا کھلی تے بولیا ہے میں سمجھ گیا آدھا پہ آجیاں کھلیاں وہ چپ کیتی ہے تو گھوڑے دی گردر نال جیڑا سارا آجیاں کھلی تے لا بحلن آدھا میں کان لائے ہولے ہولے آدھا پیاں بین بھیرا جو ڈاٹھے ہو مردیاں لے ہو حکم دے ہو آتے ہیں یہ نہ کھلو میں آجیاں کیا بات ہے یاد بارے سوڑا دی کہ جس بھی اللہ بات مہنٹے آگیاں اس لئے سفیر روم اٹھے ہیں میں کہہ دا یزید اے جس نے تش تش سارے کیوں قتل کر رہے ہیں بابا جی اس تو وڈا مصحب تک ہوئی ہیں کیوں قتل کر رہے ہیں ایک کتہ دا نماز نہ پڑھا ہے اوہ یا اوہ مزلو نماز نہ پڑھا کبلا جڑی سجاد دی کھڑتے متھا رکھی کھلی آئی تے پیونہ علی کدھی اچھا نائی بولی سار چاہ گا دیئے سجاد ہونے اجازہ دے میں بولا اس سے لفظ کھڑتا میں دروار آئیاں جو میرا نمازی پیرا باغی پیاں بنگا ہے اجازت ملیئے علماء تو بچ انگل کا اشارہ علیلہ بڑھ دے کیتا ہے اس کتھ خاموش اٹھا دے گاٹے جڑیاں تلیہ پہیاں بج دیا ہے ترائے کھنٹ دے بعد بی بی دے استقلال ٹکٹا ہے بی بی آدی اکا بینہ تیرے تخت بے بکواس کرن دیاں ہونے موسمہ گزر صدھائیاں تیرے بخت استقلال دیاں میں میں خواہ پکڑ ہلایاں بی بی آدی تیرے دل دے جو حسن خوشیاں ناری ان قیدنی ظاہر آجائیاں تک اوڑے دا برباد کتم جہدین دی وطن تاں قیدن تھکایاں نہیں تھکایاں تاں قیدن انجھ نہ بولیا اس لئے بی بی آدی کبھینا زواد پت کر مائی دی خاتونت ہر دیں ہاں تتہیر میں دے بردوشے اس ساڑیاں اس تاندہ تو واقف نہیں بے دین اسلام فروشے بی بی آدی مکو وال وال کے مجبور نہ کر ملاؤن ذرا کر ہوشے رب جانے کہ مجبوری تو ودیاؤن دی ما ثابوشے من تا بھرا دی چپ کھا گئی بی بی آدی اتایا کہ ہم نے بھرا نماز مجبوری تو ایک قاتل تو پوچھ یا قاتل دے خنجر کو جیڑا بابا جی میں نے بانی ہوا میں ہوا پڑھ دا یادا ہے بی بی کاتل تا بولے سے تکا دی خنجر ہی بولیا بی بی آدی ایک کمینی آتا ہے میں سمجھاتا نہیں تو خنجر لیا میں پوچھ نہیں پنڈی بٹی آلو ایتھے میں مویزہ دیکھنا چاہیدہ تھوڑا جا 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 گنا ہے خنجر آیا ہے پتہ نہیں کتھو کتھو دے رو اسات شکتہ تاری ہو گیا ایک اوڑ موازمہ ہے جیڑی خنجر تو بولے دی جیلے خنجر آیا ہے سیدہ دی آدی خنجر کے ہویا میرے بھیراں مار گئے کے ہویا میرے پوتر مار گئے کے ہویا میری شادر لے گئی میں ہاتھ آئے لئے دی تھی اور سناوا آئے لئے دی تھی کے یا کیا او لے لیا مار دی دیگوائی آدھی پی نماز ہے کہ میں پڑھی میرے بے کس بھیرا واہ بھائی 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 خنجر کے یا کیا او لے لیا مار دی ہی پشتتے لینے ہی سجدے ویچے جبینے ہی زبا تلائیلا تھاک کے سردہ بیٹھنا ہے قدروں سے جو دماروی سے اس طرح سیدہ دی دیکھا دی خنجر میری غربہ دواستہی میرے بھرا دی غربہ دست کے لیے میرا بھرا شہید ہو رہا کے علماء اروپیات خنجر درد چپ رہی نہ سنگ دی بول ہائی دی گریب دی کھڑا تھی کول ہائی توانڈی مردی توانڈی مردی توانڈی مردی یہ میرا وہ توانڈی مردی خنجر جواب لے کے کے یاد آئے درد چپ رہی نہ سنگ دی بول ہائی دی گریب دی دی کھڑا تھی کول ہائی پیو کوہی نہ ویود رہی تے زرب بھی گڑھ دی رہی دی کیو کوہی نہ ویود رہی تے زرب بھی گڑھ دی رہی ہار زرب تے پیوڑ گل اتھے ہیں آکے جھڑ دی رہی سنگل ماہ کم کال ہی آلے ہو ملتا ہے کریں دی رہی ہاتھ میں جوڑیں دی رہی آنکھے کا رہیا یہ دنہیں کبلا یہ دنہیں میرا جو میں دل ہے جو میں علی دی تھی چاندی یہ میں نوکر تائمی یادت نہیں دینا کہ بلا شیر سمجھنا ہے بی بی بے کر یہ خنجار تلو واسطہ ہے میرے علی دی تھی امردہ میرا پردہ دی کا سمجھ میرے بیرادی غربت دی کا سمجھ دس دل میرا بیرادہ سر جدا ہویا ہے اس لئے میرے بیرادے لبتے لفظ کے رہا خنجر تڑپ کے کیادہ ہے آخری لفظ ہا حسیندہ ہائے ہائے پردہ میری پردہ یار ماتم کرو آپ کو ہائے علی دی تھی 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 چادار ہائے علی دی تھی 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 بسم اللہ کر دا بسم اللہ میں ویدھاں اکیڑا رہ دار تیڑا حرمات ہم کر دا ہے علی دی دیا دیا خنجر ماں سنیا ہے میرے بیرادے گالتے چل دیا تو رکیاں ہیں ہاں بی بی رکیاں بی بی آدیا شرم نہ ہویا میرا بھیرا مام ہویا بھیرا چنیاں پاران دا تستہ بھیرا دیا دے بھانان دے دردان دا کٹھا بھیرا میرے بھیراں تک لئی ہوئیے کیوں رکیاں ہیں خنجر آدیا بی بی تیری عظمت لی کسا میری مجبوری آئی کیڑی مجبوری آئی خنجر کے یاد آئے جائے ملے شکی میں کونچ لیندہا تیری مال دا ہاتھا گالتے ویندہا